تو گائز ہمارے پاس ہے اس ٹیم یہاں پہ کچھ یہ میجک پلیٹ اس میں آپ کو دیکھنے کو پرنٹ بھی مل رہے ہیں یہ ٹرائینگل ہے یہ گول سرکل ہے اور یہاں پہ دل بھی ہے یہ پین ہے اور ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ میجک پلیٹ یہ کس طرح سے اس کو میجک پلیٹ کہا جاتا ہے تو گائز اس پہ اگر بچے کو آپ پڑھانا لکھانا چاہے بچے کو کچھ سکھانا چاہے وہ بھی ہم اس پہ پرائی کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ اسی طرح سے دیکھتے رہیے کہ ہم کس طرح سے اس پہ لکھیں گے اور کس طرح سے آپ بچے کو سکھا سکتے ہو اس میں جو یہ پین بغیرہ دیا گیا ہے یہ اسی لیے اس کو میجک کہا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم لکھیں گے بچے کو ٹرائی کروائیں گے آپ کو ضرور نہیں ہے کوئی بھی یہ نوٹ بک لانے کی اگر آپ نے نوٹ بک لائی بچہ اس کو ایسے ایسے کرے گا فارے گا پھر آپ کو دوارے سے نہیں لانے پڑے گی مہنگی بے شک ہے اس نے مہنگی بھی نہیں ہے لیکن جو بچہ اگر چھوٹا ہے اس کو آپ نے پڑھ تکھانے ہے اس پہ لکھانا آپ اس پہ لکھا سکتے ہو وہ لکھانے کے بعد اس کو آپ کنسل بھی کر سکتے ہو یہ اس کے ٹرپ دیا یہ یہاں پہ یہ اس کا یہ مٹانے والی کرتے ہیں ہم ہے اس پہ اگر بچے کو اپنے ڈرائن بہر آپ یہ آپ سکھا سکتے ہو تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اسی طرح سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ درائن کس طرح سے بنا بچوں کو بنانا سکویں اور لکھانا کس طرح سے بنانا سکھائیں تو گائز بنے رہی ہے میرے ساتھ اسی طرح سے دکھاتے ہیں آپ کو اس طرح سے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے کیا پہلے بک جو اے بی سی ہے اس طرح سے آپ کو بچے کو سکھانا ہے یہ آگیا اس میں اے اس میں کوئی اچھا نہیں آرہا دوسری پلیئر میں لکھتے ہیں آپ ایسی طرح سے رکھئے میرے ساتھ جاتھیں ہیں آپ دسے بنے رہی ہے تو یہ دیکھئے گئے سب سے پہلے اس کو مٹانا سب سے پہلے دیکھئے آپ اگر آپ نے بچوں کو ڈرائنگ سکھانی ہے تو آپ سکھائیے ڈرائنگ بیٹا دن دے دی یہ یہ آگیا آپ کا گول جو یہ گول سرکل ہے دیکھئے اس میں گول سرکل جو ہے اس طرح سے ہم آپ ڈرائنگ بنانا سکھائیں گے دیکھئے آپ یہ سرکل بن گیا اس طرح سے تو دیکھئے آپ اس کے ساتھ میں ایسے کرنا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو دیکھئے گئے جس اتنے سے ہمارا پھول بن کے تیار ہو چکا ہے ڈرنگا کچھ بھی ڈرنگا بنا سکتے ہیں تو دیکھئے آپ اس کو ہم کینسل کرتے ہیں یہ کینسل ہو چکا ہے اور کینسل کہاں سے یہاں سے ہوگا گئیس جیسے آپ نے یہ پین اٹھایا اس سے آپ نے کچھ بھی لکھ دیا اپنا نام لکھ دو جیسے میرے بیٹے کا نام ہے یوں ایم اے آر عمر ٹھیک ہے بچوں کو اس پر نام بزگا دکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ یہ اس کا چوک ہے اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے دیکھتے رہیے گئیس اس طرح سے میٹ گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے گئیس آپ جو میں آج کے بعد اچھی اچھی ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں گا میں تو آپ دیکھئے ہم نے لکھنا کس طرح سے اس پر دیکھئے اگر بڑا ای بی سی آپ لکھنا چاہتے ہو بچے کو سکھانا چاہتے ہو تو دیکھئے یہ آگیا ای بڑا والا یہ آگیا بی یہ آگیا سی یہ آگیا ڈی یہ آگیا ای تو یہ آگیا ای ف یہ آگیا جی یہ آگیا ای آگیا ای یہ آگیا جی تو یہ آگیا اکی تو ایل ایم این او پی کیو آر ایس تی تو دیکھئے گئے یہاں تی تک آیا ہے لیکن میں نے تھوڑا بڑا بڑا لکھ دیا آپ کوشش کریں بچے کو سکھانے کی اس پر بچا گلت بھی کر دے تو کوئی بات نہیں آپ اس طرح سے کر کے یہ جیسے میں نے اے بی سی لکھا تو مجھے امید ہے جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو آگے شیئر بھی کرے گا اور بچوں کو جو اگر آپ کو سیکھنا ہے سکھانا ہے بچوں کو تو کیا کہتے ہیں کومٹ میں کومٹ بکس میں اپنا نمبر دالی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسی چیز دلا سکتا ہوں تو دیکھئے آپ اس کو ہم میٹانے کی کوشش کریں گے جو یہ ہم یہ اس کو سوچ دیا ہوا اس کو ہم دبائیں گے تو دیکھئے آپ اچھی طرح سے یہ میٹ جائے گا یہ دیکھئے اب کوشش کرتے ہیں چھوٹا اے بی سی لکھنے کی دیکھئے چھوٹا اے بی سی یہ آگیا چھوٹا اے یہ بی یہ سی یہ بی یہ ای ای آگیا نہیں تو یہ آگیا f g h i j k l m n o یہ آتا تو ہے یہ لکھنا آپ بہنیوں کو بھی آتا ہوگا میں اس لیے لکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کر کے سکھو دیکھیں ہم نے سوچ کو ایسے کیا یہ پھر سے کینسل ہو چکا ہے اب پھر سے اگر آپ کا بچہ زد کرتا ہے آپ کے ساتھ کے آپ کو یہ بنانا ہے ڈرائنگ وغیرہ تو آپ ڈرائنگ وغیرہ بنا سکتے ہو دیکھیں اس پر ٹرائنگل بھی دیا ہے اب ہم آپ کو بنا کے دکھیں گے دیکھیں یہ آگیا ٹرائنگل اگر آپ کا بچہ زد کرتا آپ ایسے بھی کر سکتے ہو بچے کو کھیلنے کے لیے بھی ہے اور پڑھائی کے لیے بھی ہے اگر آپ کے آپ نے اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں پڑھا رہے ہو یا ٹویشن بھیج رہا ہے جو جہاں تک میری رائے ہے کہ تو آپ اگر ٹویشن بھی بچے کو بھیجتے ہو تو ٹویشن پہ بھی آپ بچے کو یہ پلیٹ ضرور لے کر دیں کیونکہ اس پہ جو ان کے ٹیچرز بگیار رہے ہیں وہ بھی تھوڑے انٹریسٹنگ سے سکھائیں گے تو گئیس بنے رہی میرے ساتھ اسی طرح سے میں تھوڑی سی ایک ڈرائنگ بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا تو گائز دیکھئے میں بناوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ کو آپ کے بچے کو اردو نہیں آتا آپ اس کو اردو سکھانا جاتے ہیں تو دیکھئے اس پہ آپ نے اس کو ریڈنگ کروانی ہے ریڈنگ تو آتی ہوگی کروا بھی سکتے ہو آپ لیکن لکھنے کی جو جات ہے آپ کو چکھاؤں گے تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ بچے کو اگر علف لکھنا ہے سیدھا نہیں لکھا اگر بچے نے ایسا علف لکھ دیا تو کوئی بات نہیں اس کو آپ کینسل کر لو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے بچے کو سکھانا ہو تو اوپر سے آپ نے بچے کو لکھ کے دیا ایسے علف بے بے تے دیکھئے علف بے پے تے یہ لکھ کے دے دیا تو نیچے بچے کو کہیں کہ ایسے ڈال کے آپ دے دے کے بچے کو کہ اس کے نیچے آپ نے ایسے لکھنا ہے دورو تو ہی آپ کے بچے کو لکھنا آئے گا تو اس کے بعد اگر آپ کا بچہ کہیں دس بار گلت کرے گا دس بار گلت کرنے کے بعد ایک لفظ تو صحیح لکھے گا تو اگر میرے بھائی میری یہ ویڈیز دیکھیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی آپ نے بچوں کو سکھائیں گے تو اسی طرح سے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بچوں کو سکھاتے رہی ہے یہ میجک پلیٹ ہے یہ اب بھی لائیں میری بجو بچے ہیں اور ہونے لگے زند کرنے لگی تو میں نے کہا نہیں یہ لانی پڑے گی اسی طرح سے دیکھیں یہ ایک یہ پلیٹ ہے میری بچے یہ کھیل رہی ہے اس کے ساتھ دیکھیں گائز اب ڈرائنگ بناتے ہیں ہم آپ جڑے رہی ہیں میرے ساتھ اسی طرح سے دیکھنا میں ڈرائنگ بناوں گا ڈرائنگ کیا بناوں میں مکان بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ اس طرح سے بچے کو اس پر بہت کچھ سکھا سکتے ہو بہت کچھ دیکھیں یہ بنایا ہے ہم نے مکان یہ آگیا یہ مکان آپ نے کہانیوں میں بھی دیکھیں ہوں گے اکثر جو کہانیاں پرانی کہانی بغیرہ ہوتی ہیں جھنپڑی بغیرہ ایسی ہوتی ہے یہ اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے دیکھیں یہ آگیا مکان یہ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں میں ایک پیڑ بناوں گا یہ آگیا پیڑ دیکھ لیا اب اس کو ہم کینسل کریں تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے انصدار کیجئے میری دوسری ویڈیو کا تک کے لیے اللہ حافظ